ناظرین میں ہوں حیدر عباس آج اے کے نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آج بڑی مرمانی شکریہ ادا کرتا ہوں نازشاہ کا کہ انہوں نے ہمیں ایک اپنا قیمتی ٹائم دیا اور جو ہماری ترقین وطن ہے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے انہوں نے ماشاءاللہ برپور فرنٹ لینڈ پہ آکے تو انہوں نے بڑا ایک اپنا کردار ادا کیا اپنے کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی میں تو ان کو ہم ویلکم کرتے ہوں اور انہوں نے اسلام علیکم نازشاہ جی اسلام علیکم نازشاہ جی آپ آج پوراں میں ایک اے نیوز کے حوالے سے اور آج ہماری جو کرونا وائرس کے حوالے سے اورسیز پاکستانی اور کشمیری اور پاکستان اور ازاد کشمیر میں لوگ جو آپ کو سننا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آپ آج کے حوالے سے کیا میسج دیں گے پلیز تو دیکھیں ہمارا میسج یہی ہے کہ سب کو جو گفنمنٹ کی روائز ہے یہاں ہاتھ کر کے یوکے میں جو گفنمنٹ کی روائز ہے کہ ایک تو اپنے ہاتھ دوتے رہیں دل میں اور بربور طریقے سے دھوئیں اور دوسری بات یہ ہے کہ سوشل دسٹنسن یعنی کہ ایک دوسرے کے گھروں میں ہم جاتے جاتے آتے ہیں وہ امنے بند کر دینا ہے کہ دیکھیں یہاں جو ہے نا ابھی برادپٹ میں کتنے لوگوں کی فوتکیں ہوئی ہیں اس کورونا وائرس کے وجہ سے دنیا میں دنیا بلکل ایک قسم کی لوکڈان پر ہے تو یہ بہت ہی یہ ہمارے لیے بہت خاطرناک بیماری ہے اور یہ ہم پہلے سوچتے تھے کہ سب مدرگوں کے لیے خاطرناک ہے مگر دیکھیں کال لندن میں تیرہ سال کے بچے کا دکال ہو گیا اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے بچے بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں اور یہ نہیں ہے کہ اگر پہلے ہم سوچتے تھے گرمنٹ سوچیزی سائنس دارت کہتے تھے کہ کہ اگر آپ کے کوئی مسئلہ ہو یعنی کہ آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے کوئی انڈرلائن ہیلتھ تشیو ہو تو تب یہ آپ کے لیے خاطرناک بن سکتی ہے مگر ہم نے دیکھا کہ کئی نوجوان بھی اس بیماری کا شکار ہو چکے ہیں اور ہم یہ بھی کہیں گے کہ دیکھیں ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کہ اگر ہم اس بیماری کی کر کو فلیٹن نہیں کریں گے یعنی کہ دوسروں ایک دوسرے کے گھر سے گھروں میں نہیں جائیں گے تو یہ بیماری کم کھلے گی ہاں سپرائی نہیں ہے ہمارا فرق بلتا ہے دوسروں کو بھی اس بیماری سے بچانا ٹھیک ہے اور دیکھیں یہ بھی بات ہے کہ ہمارے جو ہے نا پاکستانیوں میں حاصل کر کے جو انڈرلائن ہیلتھ ایشیوز ہیں ہمارے لوگوں میں شکر کی بیماری زیادہ ہے ہارٹ ڈیز کی بیماری زیادہ ہے ڈائیبیٹیز ہارٹ ڈیز یہ سب چیزیں زیادہ ہیں بلڈ پیشوٹی بیماری ہم لوگوں میں زیادہ ہے اور اس وجہ سے ہماری رسک بھی زیادہ ہے تو اگر ہماری رسک زیادہ ہے تو ہمیں زیادہ اتیاد کرنی چاہیے تو میرا پیغام یہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری جو کنسٹیچونٹس ہیں جو بزنسز ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں جو ہمارے کنسٹیچونٹس ہیں ان کے کام نوکیاں جا رہی ہیں اور ان کو اتنی جلدی میں سب کچھ تبدیل ہو گیا ہے تو گورنمنٹ کی ویب سائٹ پر دیکھیں وہاں کامسل کی ویب سائٹ پر دیکھیں جو آپ کو انسیمیشن مل جاتا ہے وہ وہاں سے لے تاکہ نہ اپنے آپ کے لئے پیدری کرتے ہیں چاہے پیلیفیج لینے ہو چاہے بزنس لون لینے ہو اور تیسی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو سلف آئیسلیٹ ہو یعنی کہ آپ کو گھر میں رہنا پڑا تو اگر آپ مایوس نہ ہو کیونکہ برادپٹ میں حاصل کر کے ہمارے اتنے دارے ہی کٹھے ہوئے ہیں والٹری سیکٹر بزنس بھی کٹھے ہوئے ہیں اور بہت ہی جو ہمارے بزرگ لوگ ہیں جو پائن نہیں جا سکتے ان کی مدد کر رہے ہیں چیارٹیز بہت یہاں کام کر رہی ہیں اور کانسل کی ویب سائٹ پر جا کر اگر آپ ٹھیک ہے اور آپ والنٹیئر کر سکتے ہیں تو بے شک ہسپتالوں کی مدد کریں والنٹیئرنگ کریں کانسل کی ویب سائٹ پر سب تیجیل لگے ہوئے ہیں تو یہ اس میں بھی آپ کو حصہ لینا چاہیے کیونکہ ہمارے عوام کو اس وقت ضرورت ہے رخاص کر کے جو ان کے لیے جو اکیلے رہتے ہیں یا جن پر مزید تکلیفیں ہیں شاہ جی جو ہمارے ازاد کشمیر میں اور پاکستان میں بھی لکڈون ہوا ہوا ہے ان کے حوالے سے جو آپ کے جو ہمارے پاکستانی اورسیز کشمیری بین بھائی جو آپ کو وہاں پہ سن رہے ہیں ان کے لیے آپ کیا میسج دیں گے پلیس شاہ جی ان کے لیے میں یہی میسج دوں گی کہ دیکھیں جو ہمارے پرٹیش نیشنل وہاں ہیں ان کے ایمپیز بہت کاف کر رہے ہیں ہماری جو لیپر پاٹی کی جو ایمیلی تومبری ہیں وہ ہماری شیڈو سیکٹری اسٹیٹ ہے فورم سیکٹری ہیں تو وہ بھی کاف کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاکستانی بہت ہمارے جو اہنا عوام وہاں پر پاکستان میں ہیں اور واپس میں فلائٹیں نہیں مل رہے ہیں ہم بلکو سٹاک ہوئے ہوئے ہیں ہم یہ ایشو ڈیرز کر رہے ہیں یہاں کے پاکستانی کے ساتھ اور وہاں کے جو ہمارے جو یہاں کے نفیر سے کرایا جو ہائی کمیشنر ہے اور وہاں کے جو ڈاکٹر پیسچن تینل ہے بریٹیش ہائی کمیشنر ان میں خفتہ گو جاری ہے اور وہ کوشش اپنے طرف سے سب کوشش لگے ہوئے ہیں کہ جسی بھی جلدی ہو سکے ہم ان لوگوں کو واپت لیا ہے اور جہاں تک رہے گی ازار کشمیر وہاں کے جو رہنے والے ہیں میں ہماری دعائیں کے ساتھ ہیں ہمارے دو سن سب کے ساتھ ہیں جن کے گھروں میں یہ مشکل پیش آئی ہیں جس میں ہماری کچھو شکار ہوئے ہیں جن کی جانے گئی ہیں اور ہماری یہاں جو ہے نا بہت ساری کوشش ہے چارچیز کی کہ وہاں بھی یہ مدد کریں تو تاکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں گری بھی بہت ہیں یہاں کے دعائی سے تو مشکلیں بھی جاتا ہیں تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جتنی بھی کر سکتے ہیں یہاں کے جو پریٹیش ہیں پاکستانی ناشنل وہ کر رہے ہیں شاہ جی ایک اور آخری بات میں پوچھنا چاہتا ہوں شاہ جی جو آپ نے ناشاہ جی آپ نے کیا تھا پارلیمنٹ میں جب ڈپیٹ ہوئی تھی وہی جو وہ کہہ رہے تھے کہ کبھی تداد اتنی زیادہ ہوگی تو ان کے اوپر ہمیں شاید ان کو جلانا نہ پڑے کہ اللہ نہ کرے ایسی حالت ہو تو اس میں آپ نے بڑا اپنا کردار ادا کیا اس کے حوالے سے آپ پلیس کوئی میسج دینا چاہیں گے ہماری کمیونٹی کو تو دیکھیں ہماری ایک میرجنسی ریجسلیشن چل رہی تھی اور میرجنسی بل کیونکہ ہم پر یہ جو واقعہ پیش آیا ہے جی اونا وائرس کا یہ پیس ٹائن میں ہمارے ملک پر اتنی شدید جو ہے نا دباؤنی پڑا جتنا اس بیماری کا پڑا ہے اور ہماری زندگی وہ زندگی نہیں رہی ہمارا دن وہ زندگی نہیں رہا تیلی اتنی جلدی آگئی ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں میرجنسی ریجسلیشن جو ہے قانون پاس کرنے پڑے تھے اور اس قانون میں ایک قانون ایسا تھا کہ ہمیں سکت ہی خاص کر کے جو جویش کمیونٹی اور مسلم کمیونٹی کے لیے کہ ان کی مییت کو جلایا جائے گا اور شاید ان کو تفنائے نہ جائے تو یہ ہمارے مذہب کے خلافتے ہیں باہر ہے تو ہم نے پھر ایک میرجنسی امینمنٹ راپ کیا تھا تاکہ اس قانون کو تبدیل کریں اور وہ پاس نہ ہو تو مجھے بہت ہی خوش ہوئی ہے کہ میں نے گورنمنٹ کے ساتھ کام کر کے گورنمنٹ نے یہ بات مان لی تھی اور انہوں نے وہ امینمنٹ خود ڈال دی تھی کہ جو میری امینمنٹ تھی میں بہت بہت شکر گزار ہوں ہماری جو پاکستانی کمیونٹی ہے جنہوں نے اپنی امپیز کو یہاں ہتھ لکھا ہے ان کو کہا ہے کہ میری امینمنٹ کو سپورٹ کریں اور گورنمنٹ نے ہماری بات سنی کہا ہے کہ جو کانسلز کہیں بھی کوئی واقعہ ہو کسی کی جان جائے تو ان کو خاندان سے نیکس اکن سے بات کرنی ان پر واجب کر دیا ہے اور یہ ایک فرض ڈال دیا ہے تو اس لحاظ سے بہت ہی ہمیں خوشی ہے کہ اتنی امیج شاہ جی اس میں آپ کا بڑا کردار ہے ہماری جتنے بھی پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی ہیں اس میں آپ نے باورکت زہر ہے اس میں ایک چیز ڈال کے تو آج اللہ کے حقم سے آپ کتنے پاکستانی ہیں جو کشمیری ہیں جو آپ کو دعائیں دے رہے ہیں تو اس میں آپ کا بڑا کردار ہے ماشاءاللہ ہمیں لوگوں کو ہمارے پاکستانی اور کشمیری کو فخر ہونا ہوتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی ممبرہ پارلیمنٹ ہیں تو وہ ان بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو کوئی تو سپوک پرسنل تو ہونا چاہیے ہمارا تو اس میں ہمیں بڑا فخر ہے آپ لوگوں پر تو اس میں آپ کا بڑا شکریہ تو اس حوالے سے مزید کچھ کہنا چاہیں آپ پلیس دیکھیں ہم یہی کہیں گے کہ بہت بہت شکریہ دعاوں کے شکریہ اور یہ بھی شکریہ کہ ہم اکیلے پولیٹیشنز جو ہیں جو ہم سیاستدان ہوتے ہیں ہم کم کر سکتے ہیں مگر جب آوام ہمارے ساتھ ہوتی ہے ہمارے ساتھ چلتی ہے تو ہم ان کی کامیابی ہماری کامیابی ہوتی ہے ماشاءاللہ اور ہمارا یہ فرض ہے اور ہم اپنا اپنی طرف سے پوری پوری کوشش کرتے ہیں کہ آوام کی آواز جو ہے نا پارلمن تک پہنچائیں اور اس دفعہ ہم نے کامیابی سے کی اللہ کے لاکھ لاکھ شکر ہے جو ہمیں یہ کامیابی ملی ہے اپنے اوام کے لئے آپ نے ہمیں ٹائم دیا اپنا قیمتی ایک اے نیوز کو اور اسی حوالے سے ہم آپ سے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح دے زندگی دے اور انشاءاللہ اسی طرح ہمارے ترقین وطن ورسیز پاکستانی و کشمیری آپ کا ساتھ دیتے رہیں اور آپ انشاءاللہ اسے سے لوگوں کے لئے اچھا کام کرتے لئے تینکیو نازشہ خدافید